شیطان کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا تمہارے لئے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لئے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے سمجھ رہا تو آج انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑے تو شیطان ملتا کھانے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھا رہا کھاتے ہو نہیں پڑا تو کہتا ہے کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا ہے مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے دروازہ بن کرنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے کپڑے بدلنے سے پہلے یہ آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے تو شیطان دیکھ نہیں سکتا انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے اسی طرح